یہ ان کا سارا سمان ہے اور ان کو جو ہے وہ ہوتل سے دھکے دے کے نکال دیا گیا ہے یہ ہوا کی بیٹی کو یہ سڑک میں بیٹھی ہے اور اس کا کوئی وارث نہیں ہے رات کے اس وقت ساڑھے بارہ بج رہے ہیں اور اس وقت جو ہے بھیڑیاں نمان لوگ نکل جاتے ہیں کیا کرتی ہیں آپ پڑی لکھی ہیں؟ ہاں جی پڑی لکھی ہیں کیا کرتی ہیں؟ ماسٹرز کیا وہ جوب کرتی تھی کس یونیورسٹی سے ماسٹرز کیا آپ نے؟ پنجاب پنجاب انیورسٹی سے اور کس چیز میں ماسٹر کی گئے؟ اگنامکس آپ کیا اپیل کرنا چاہیں گی؟ کیا کہیں گی؟ آپ کے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے کرائے چاہیے بس اب رنٹ کا کچھ ہو جاتنی ہوا نہیں تو چیک آؤٹ کر آ کے آپ اپنی لوگی میں بٹھائیں آپ ان کو سڑک پر بٹھائیں جی وہ سرگر ہر کسی سے یہاں پر جتنے گیسٹ آئیں ان سے ہر کسی سے جا کے آپ کہیں کہ یار سرگر آپ نے ہزبنڈ کو کال کی جی ہزبنڈ کو کال کیا ہزبنڈ نے کہا کہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے انہوں نے آپ کو باہر نکالا ٹھیک ہے زبردستی نکالا مان جی مانتی ہیں آپ جی اور پولیس آئی تھی جی پولیس آئی تھی پولیس نے نکالا کوئی پروف ہے کہ یہ سگرٹ کرنے شاہر ہے سر جی آپ جا کے ان کے موہ سے سمیل سنگ رہے ہیں آپ کو آئیڈیا ہوئی موہ سے وہ لیڈی ہے میں کیسے سمیل سنگ رہے ہیں کیا یہ کپل ہے کیا ماجرہ ہوا ہے کیوں عورت کو نکال کے ایک سوسائیٹی کے سامنے بٹھا دیا گیا غلط ہے جو بھی فیکٹس ہیں وہ بھی فیکٹس آپ بتائیں یہ صحیح ہے غلط نہیں جو بھی فیکٹس عورت کو تحفظ ضروری ہے وائی نرسہ ضروری ہے کیوں نہیں ہے ہماری لائیبیلٹی بنتی ہے ان کو دیں گے تحفظ کرنے کی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان حاریس کھوکھر وائس آئی پنجاب سے اس وقت میں موجود ہوں جوہ ٹاؤن میں سمان سمیت باہر دھکے دے کے نکال دیا گیا اور ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے اور میں چاہوں گا کہ یہاں پہ موقع پہ پولیس آئے اور ان کو گرفتار کرے کہ کس حیثیت سے ان کو نکال دیا گیا ہے پہلے پندرہ سولہ دن یہ کیسے رہ رہی تھی اور کیا وجوہات سامنے آئے ان سے پوچھتے ہیں جی اسلام علیکم علیکم اسلام یہ کیا ہوا انہوں نے کیوں آپ کو باہر نکالا ہے یہ سمان آپ کا پڑھا ہوئے یہ سمان آپ کا پڑھا ہوئے کیا ہوا ہے کیا ہزبین نہیں آئے میرے اور ان کے قرائے قرائے کی وجہ سے نکال دیا ہاں تو آپ نے کوئی کمپلینڈ نہیں کی پولیس کو کہ یہ سمان کیوں باہر نکالا بھئی پولیس نے خود کہا ان کے ساتھ ملکے کے باہر بیٹھے ہیں ہم جا کے پولیس نے خود کہا ہے کہ باہر بیٹھے ہیں جی اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کتنے دن سے رہ رہی تھی آپ یہاں پہ سیونٹین ڈیز سیونٹین ڈیز سے آپ کے ہزبینڈ کیا کرتے ہیں وہ بزنسمن بزنس کرتے ہیں ہاں جی تو اب آپ کافی پرشان لگ رہی ہیں اب آپ کیا اپیل کرنا چاہیں گی کیا کہیں گی آپ کے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے قرائے چاہیے بس اب رنٹ کا کچھ ہو جائے قرائے کی مدد ہو جائے آپ ہاں جی اور مجھے یہ بتائیں کہ پولیس جب آئی تو انہوں نے بھی ہوتل والوں کا ساتھ دیا ہاں جی انہوں نے یہی وہ انسسٹ کیے جا رہے تھے کہ آپ کی ہزبینڈ فون پکنک کر رہے تو اس میں میری کیا گلتی میں نے ان کو کہا کہ ایک دو دن رک جائیں لیکن انہوں نے کتنے دن کا قرائے پینڈنگ تھا قرائے کافی زیادہ ہے لیکن وہ میرے ہزبینڈ پے کر دیں گے لیکن ابھی فیلحال مجھے اس طرح نہیں نکالنا چاہیے تو ہزبینڈ کے ساتھ کوئی حادثہ تو نہیں پیش آ گیا کدھر چلے گئے وہ ایڈونٹ نو وہ اک شام کو شام تک تھے اب نہیں ہیں تو آپ کی شادی کو کتنی دیر ہو گئی ہے آپ کے بچے وغیرہ نہیں ہیں تو آپ لاہور کی رہائشیاں کے آؤٹ آف سٹی سے آئیں لاہور کی تو پھر ہوتل میں کیوں رہ رہی ہیں کیونکہ میرے ہزبینڈ کے کچھ کام تھا ایدر اور ہمارا کچھ مسئلہ چل رہا تھا جس کی ویسے ہم نے اپنا گھر چھوڑ دیا تھا کوئی لڑائی جگڑا فیملی میں دوسرا گھر لینا تھا دوسرا گھر لینا تھا یہ سارا سمان آپ کے یہ دکھائیں جی سمان یہ ان کا سارا سمان ہے اور ان کو جو ہے وہ ہوتل سے دھکے دے کے نکال دیا گیا ہے یہ ہوا کی بیٹی کو یہ سڑک میں بیٹھی ہے اور اس کا کوئی وارث نہیں ہے اور اس وقت جو ہے ہم آئے ہیں اور ہم ان کی داد رسی کر رہے ہیں اب آپ حکومت سے کیا اپیل کریں بس کوئی اچھا رول جو گرلز کو سپورٹ کریں جو خواتین کو سپورٹ کریں آپ کی ہزبینڈ سے کوئی لڑائی تو نہیں چاہتا نہیں کیا کرتی ہیں آپ پڑی لکھی ہیں جو پڑی لکھی ہیں کس یونیورسٹی سے ماسٹر کی ہے آپ نے پنجاب اور کس چیز میں ماسٹر کی ہے ماشاءاللہ اگنومکس میں آپ نے ماسٹر کیا ہے پڑی لکھی لڑکی ہے پڑی لکھی خاتون ہے اور سڑک پہ بیٹھی ہوئی ہے میں بڑے دکھ سے کہوں گا کہ یہ جو لوگ ہیں اتنے ظالم پاکستانی جنہوں نے ان کو نکال دیا کہ ہزبینڈ نہیں آئے اور کراہ نہیں دیا یہ سرا سر زیادتی ہے اور میں اس وقت جو ہوں متعلقہ ایس ایچوں کو بلاؤں گا اور میں اس سے سوال کروں گا کہ پولیس نے بھی اپنا کردار وہی گندہ نبھایا جو ہمیشہ وہ نبھاتی آ رہی ہے اور مظلوم کا ساتھ نہیں دیا ظالم کا ساتھ دیا ایسی ہوا اور مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت جو ہے ویسے آپ کو ایک میری طرف سے مشورہ ہے کہ آپ سڑک پہ بیٹھی ہیں تو ہمیں اچھا نہیں لگ رہا تو پناہ گاہوں میں انتظام بڑا اچھا ہے آپ کو ہم اتر چھوڑا میں ایک دو دن کی بات ہے برس پہ اس کے بعد میں نے گھر چلے جانا ہے اچھا پھر آپ گھر چلے جائیں گے جی ناظرین اس وقت میں ہوتل کے منیجر کے ساتھ مجود ہوں جی اسلام علیکم علیکم اسلام سلام یہ کیا ماجرہ ہے ایک لڑکی جو ہے وہ اپنے سمان سمیت سڑک پہ بیٹھی ہوئی ہے آپ نے وہ کہہ دھکے دے کے نکال دیا کیوں سر جی دھکے دے کے نہیں نکالا ان کو ہم نے رینڈ کا کہا ہے اور ان کے ہسپنڈ نے یہ بات کی ہے کہ ان کو آپ چیک اوٹ کروا دیں ٹھیک ہے میں جو انا آ کے ان کو لے جاؤں گا اور اس کے بعد کوئی ہمارا گونٹیکٹ نہیں ہوا نہیں تو چیک اوٹ کر آ کے آپ اپنی لوبی میں بٹھائیں آپ ان کو سڑک پہ بٹھائیں میری بات سنیں ہماری کافی پیمٹ ان کے پاس بکایا ہے ہم نے پیمٹ کا ان سے کوئی بات نہیں کی پلس ایک چیز آپ ایک ریر اینڈ آپ کو کوئی ایسیو نہیں ہے لیکن آپ اگر پروپٹی کو نقصان پہنچا رہے ہیں تو وہ تو ہم زیری کیا نقصان پہنچا ہے انہوں نے پروپٹی انہوں نے ہمارے اوپر روم میں آپ جائیں روم میں کافی چیزیں انہوں نے توڑ پوڑ کی ہیں یہ ایک ڈیک ایڈٹ ہے ٹھیک ہے ہم نے اس وجہ سے ان کو نکالا ہے یہ کوئی نشا کرتے ہیں جی سر یہ اسی وجہ سے تو ہم نے ان کو نکالا ہے کیا نشا کرتے ہیں سر سرگٹ ہر کسی گست سے آپ کو آکے اگر کہیں گے تو آپ کو آکے سرگٹ مانگیں گے ہم تو زیری سے بات ہم ایک ہوتل چلا رہے ہیں ہماری ایک ریپٹیشن ہے کتنے دن کا کرایا پینڈنگ ہے آپ سر ہمارا کوئی جو آنا 14 سے 15 دن کا کرایا پینڈنگ ہے ان کے پاس اچھا آپ نے ان کے آئی ڈی کارڈ لیے تھے جی سر سب کچھ ریکوائر ہے اچھا تو ہسپنڈ اینڈ وائف کی لڑائی ہے جی سر آپ نے ہسپنڈ کو کال کیا ہسپنڈ نے کہا کہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے سر جی ہم نے بقاعدہ پولیس کو بلا کر ان سے ہر چیز کا ڈوکمنٹ ان کو جانچ کروا کر تو ہم نے ان سے نوم چکڑ کروایا ہسپنڈ جب آیا ان کے ساتھ تھا تو پھر گیا ان کے ساتھ کیوں نہیں آپ نے ہسپنڈ کو کیوں نہیں بلایا پولیس آئی پولیس ہسپنڈ کو پکڑ تینا کدھر ہے ہسپنڈ سر ہسپنڈ ان کا تین دن سے گائب ہے ایسے چھوڑ کے جا سکتا ہے اگر پیچھے تو یہ مر جاتی ہے ایکسپائر ہو جاتی تو کون ذمہ دار تھا سر تین دن سے ہم کال کر رہے ہیں ہم نے تو اس چیز کا نہیں ہے پولیس نے ٹریس نہیں کیا ہسپنڈ سر پولیس نے ان کو ہم نے دیا ان کا نمبر بغیرہ بند تھا وہ کہہ رہے تھے اف آئی آر کروائیں ہم صبح جا کے سمپلی اف آئی آر کروا دیں گے نہیں اب ہسپنڈ کا نمبر آف ہے جی نمبر آف ہے ہم نے رابطہ کرنے کی کوشش کیے لیکن نمبر آف ہے جی ناظرین میں اس طرح موجود ہوں ہوتل ٹیولپ کے باہر جوہ ٹاؤن میں جیسے کہ آپ نے سنا کہ ایک عورت جو ہے وہ اپنے ہزبنڈ کے ساتھ آتی ہے اور پھر یہ پندرہ دن رہتے ہیں اور تین دن پہلے ہزبنڈ چھوڑ کے چلا جاتا ہے اور پھر ان کو سمان سمیت ایسے چو کی موجودگی میں ہوتل سے باہر نکال دیا جاتا ہے یہ ہمارے لئے سوالیا نشان ہے اور ہمیں ترس کھانا چاہیے انسانوں پہ اور ہم بحیثیت پاکستانی بہت ظالم ہو چکے ہیں اب مجھے اس وقت میں بیان نہیں کر سکتا کہ اس وقت میرے کیا جذبات ہیں اس عورت کو دیکھ کر جس نے ماسٹر کیا ہوئے پنجاب یونیورسٹی سے پڑھی ہوئی ہے ایکنومکس میں اور وہ سڑک پہ بیٹھی ہوئی ہے رات کے اس وقت ساڑھے بارہ بج رہے ہیں اور اس وقت جو ہیں بھیڑیاں نما لوگ نکل جائیں کہ آپ ان کو اپنی لوبی میں کیوں نہیں بٹھاتے سر جی یہ کرتے ہیں سرگرٹ کا نشاہ اور ہمارے ادھر علاو نہیں ہے کس کا کوئی پروف ہے کہ یہ سرگرٹ کا نشاہ کرتے ہیں سر جی آپ جا کے ان کے موہ سے سمیل سونگ رہے ہیں موہ سے وہ لیڈی ہے میں کیسے سمیل سونگ سکتا سر جی وہ سرگرٹ ہر کسی سے یہاں پہ جتنے گست آئے ہیں ان سے ہر کسی سے جا کے آپ کہیں کہ سرگرٹ دے دیں آپ کو ایک چیز پتا ہے کہ ہوتل جو ہے وہ کپل کو نہیں رکھ سکتا اگر وہ شادی شدہ نہ ہو تو اگر آپ نے یہ کام کی ہے اور ان کے کوائف آپ کے پاس پورے نہیں ہیں تو پھر آپ لوگوں پر بھی کیس بنتے ہیں اور ایف آئی آر بن سر جی ہم نے آل لیڈی یہ ساری چیزیں ان کو پروائیڈ کر دیتی ہیں ہمارے پاس سارے یہ مطلب کہ پیمنٹ کا ایشو کر رہے تھے کہہ رہے تھے کہ آج کرواتا ہوں کل کرواتا ہوں پرسو کرواتا ہوں پھر واپس ایک دن یہاں سے چلے گئے پندرہ دن آپ لوگوں نے کیسے برداشت کر لیا ہوتل والے تو ایک بھی برداشت نہیں کرتے پہلے شروع میں یہ آپ کے لگتا ہے پرانے کسٹمر ہیں پہلے انہوں نے اپنا اعتماد بنایا آپ پر جی سر ہمارا پرانے کسٹمر نہیں ہے لیکن ہم کہہ رہے تھے کہ کہتے ہیں ایڈوانس ہم نے کچھ پیمنٹ لی تھی ان سے آپ کے اونر کیا ہے ہوتل سر اونر اس وقت باہر گئے اونر کے علم میں ہے یہ بات اونر کیا کہتا دھکے مار کے نکال دو اس عورت سر جی دھکے مار کے بات نہیں ہے ہم نے ان کو کہا تھا کہ کال کر لیں ٹھیک ہے کال کر لیں اور کال کر کے وہ مطلب ان کو بلا لیں لیکن انہوں نے آگے چلنا کہتے ہیں دیکھیں جو طریقہ وہ یہ ہے کہ آپ بھی ان کو نہیں نکال سکتے نہ پولیس والا مرد نکال سکتے ان کو آکے لیڈی کونسٹیبل آتی آپ اپلیکیشن دیتے ایس پی کے پاس پیش ہوتے اور جو طریقہ لیڈی کونسٹیبل آتی اور پھر اس عورت کو ہاتھ گیا جاتا یا نکالا جاتا اب چلتے ہیں ایل بلوک چوکی تھانا جھو ٹاؤن اور وہاں کے ان چار سے بات کرتے ہیں کہ یہ کیا ہم آج رہے میرے ساتھ ایل بلوک چوکی سے پولیس آ چکی ہے کیا آپ اس عورت کو تحفظ دیں دی وائن آر جی ہماری ذمہ داری ہے کیوں نہیں دیں گے ہوتل کے مینیجر کہہ رہے ہیں کہ پولیس والے اس کو نکال کے گئے ہیں ہمارے پاس سی سی ٹی وی ہے اور کیا لیڈی کونسٹیبل پولیس والے لے کر گئے تھے میری ابھی غلام محمود ڈوگر صاحب سے بات ہوئی اگر نہیں لے کر گئے تھے تو پولیس پہ الیگیشن لگتا ہے ان چار چوکی پہ لگتا ہے چلیں دیکھتے ہیں ابھی تو ہمارے تو ڈیوٹی ابھی سٹارٹ ہوئی لیکن دیکھیں ایک عورت ہے اس نے اگر کرایا نہیں دیا تو اتنا سمان ہے کہہ رہے ہیں ایڈوانس لیا ہے پندرہ بیس ہزار کا ایڈوانس لینے کے کیا کوائف انہوں نے پورے کیے تھے کیا یہ کپل ہے کیا ماجرہ ہوا ہے کیوں عورت کو نکال کے ایک سوسائٹی کے سامنے بٹھا دیا گیا غلط ہے جو بھی فیکٹس ہیں آپ بتائیں یہ صحیح ہے غلط نہیں غلط ہے جو بھی ابھی دیکھتے ہیں کاروائی کریں گے ہوتل کے خلاف یو آئے نارجی ہوگی کیوں نہیں ہوگی یہ ناظرین ہیں نہ آئے آپ غلط بیانی کر رہے ہیں آپ صحیح بیان نہیں کر دیں جو میں صحیح بیانی کرتا ہوں دن میں پولیس آئی ہم نے ون فائر پہ کال کی تھی انہوں نے آکے ان سے بات کی ان کے اسپنڈ کو کال کرنے کی کوئی چھو دیکھیں یہ مالک ہیں اور کہہ رہے ہیں پولیس آئی تھی اور عورت کو پولیس نے نکال لیا عورت کو پولیس نے نکال لیا کس نے نکال لیا انہوں نے موقف دیا ہے کہ مجھے جو ہے انہوں نے زبردستی نکال لے اور لیڈی کونسٹیبل کے وہ کہہ رہی ہیں مجھے حراسان کیا برادر سر اگر انہوں نے حراسان کیا تو آپ ان پر ایف آئی آر کٹ ضرور کریں گے کوئی مدد کوئی چھو نہیں عورت کو تحفظ ضروری ہے کیوں نہیں ہے ہماری لائیبیلٹی بنتی ہے ان کو دیں گے تحفظ کون نہیں دیں جی ناظرین اب دیکھتے ہیں پولیس آ چکی ہے کہ عورت کو تحفظ دیا جاتا ہے اور ایسے ہوتلوں کو سیل کیا جاتا ہے کہ نہیں کیا جاتا جو کہ کوئی بھی پورے نہیں لیتے میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو تحفظ دلوائیں گے پولیس آ چکی ہے انہوں نے آپ کو باہر نکالا ٹھیک ہے زبردستی نکالا مانتی ہیں آپ جی اور پولیس آئی تھی جی پولیس آئی تھی پولیس نے نکالا جی ساتھ لیڈی کونسٹیبل مجود تھی نہیں لیڈی کونسٹیبل مجود نہیں تھی اور یہ ایک ایلیگیشن ہے کہ لیڈی کونسٹیبل ساتھ مجود کیوں نہیں تھی میں ایس پی صاحب سے بھی درخواست کروں گا ڈی آئی جی آپریشن سے درخواست کروں گا نئے سی سی پیو غلاب محمود ڈوگر سے درخواست کروں گا کہ یہ کہاں کا انصاف ہے اور یہ کیسا ظلم ہے کیسی بربریت ہے کہ ایک عورت کو لیڈی کونسٹیبل کے بغیر جو ہے وہ باہر ادھر بیچ سڑک میں بٹھا دیا گیا ایک سوسائٹی کے باہر اور ان کو میں انصاف دلواؤں گا جی یہ ہمارے بھائیں ہیں رحمان صاحب انہوں نے آئے ہیں ان کا بڑا شکریہ کہ پولیس نے ریسپونڈ کی ہے میں ان کا شکریہ دا کرتا ہوں پنجاب پولیس کا شکریہ دا کرتا ہوں اور انہوں نے بات کی ہے لیڈی سے ان سے پوچھتی ہیں کہ کیا موقف ہے اچھا بات یہ ہے کہ یہ اپنے ہزبنڈ کے ساتھ پیسے ڈیو ہیں یہاں پہ انہوں نے پیگ کرنا ہے ان کے ہوتل والوں کو پیسے اب انہوں نے پیگ کرنا ہے جس کی وجہ سے ہوتل والوں کے ساتھ ان کی وہ انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ یہاں سے موو کریں ابھی ان کی کافی چارجز ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں کہ پچاس ہزار روپے تقریبہ بنتے ہیں ہمارے جو پینڈنگ ہیں تو وہ کہہ رہی ہیں ابھی میرے ہزبنڈ کا نمبر بھی آف جا رہا ہے اور میرا کوئی ان کے ساتھ کونٹیکٹ بھی نہیں ہے کو ویسے بھی دیکھیں اگر مرد ہونا اگر ریٹ کرنی ہوتی ہے نا تو عورت کو آپ کو پتہ ریٹ کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے آرڈر لینے پڑتے ہیں پھر حوالگی ہوتی ہے پھر وہ لکھوانا پڑتا ہے اس پی سے تو اس طرح اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ پولیس کو بلا کے کیا گیا ہے تو کیا ریڈ والی بات سر ان کو تحفوظ دینا ہے نا اب ان کو تحفوظ کیسے دیا جائے گا نہیں اپنے ہزبنٹ سے کونٹیکٹ کریں اگر ہزبنٹ سے کونٹیکٹ نہیں ہوتا تو پولیس مدد کرے گی ہزبنٹ کو ٹریس کرنے کے لئے چلیں وہ کود ہی کہہ رہے ہیں ناظرین رحمان صاحب موجود تھے انہوں نے اپنا موقف دیا اور یہ آپ کو میں نے نکاح نامہ دکھا دیا لیکن اگر ان کے ہزبنٹ موجود نہیں ہیں تو کیا کوئی اور عورت کے ساتھ ان کا مسئلہ ہے یا پھر کوئی نشا کرتے ہیں یا پھر ان کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں ان کا اپس کا جھگڑ ہے کیا معاملات ہیں لیکن پھر آخر میں یہی بات کروں گا کہ ایک عورت کو ایسے سڑک پہ اگر ہم بیٹھے دیکھیں جس نے پنجاب انیورسٹی سے ماسٹر کیا تو یہ ہمارے لئے سوالیاں نشان ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اپنے میزبان حارس خوکر کو اجازت دیجئے اللہ